لاہور میں پی ایسی واقعے کے بعد وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا ایک اور کارنامہ سامنے آگیا ہے معمولی گاڑی لگنے پر دوسری گاڑی سے چاہ بھی نکال کر گاڑی کو ٹھوکریں مارتے رہے اور دوسری گاڑی کے ڈرائیور کو گالیاں بھی دیتے رہے یہ آج کچھ گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے جب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے بھانجے جو ہیں حسان نیازی جو اس سے قبل وکلا کے اور ڈاکٹروں کے جگڑوں کے کیس میں بھی کن کر سامنے آئی تھی ان کی فوٹیجز یہ ان کا اور ایک کار سوار کا جھگڑا ہوا ہے لاہور میں جم خانہ کلب ہے جو کہ ایلیٹ کلاس کلا کا کلب مانا جاتا ہے عام طور پر اس کی زفر علی روڈ کی طرف سے جو انٹرس ہے اس انٹرس سے گاڑیاں داخل ہو رہی تھی کہ اس دوران جو حسان نیازی کی گاڑی ہے وہ ان سے پیچھے والی ایک سفید رنگ کی کار سے ٹکرائی معمولی سا دونوں کاروں دونوں کار کے درمیان معمولی سا تصادم ہوا جس کے بعد حسان نیازی غصے سے آگ بگولہ ہو کر اپنی گاڑی سے باہر نکلے اور اس گاڑی والے کے پاس جا کر اس کی جابی باہر نکال لی اسی دوران وہاں جو موجود تھے پولیس والے جو ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں انہوں نے بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی حسان نیازی کو علیدہ کیا لیکن وہ اس کے باوجود جو ہے اس کار سوار کو گالیاں دیتے رہے اور اسے دھمکیاں دیتے رہے کچھ دیر بعد انہوں نے اس کار سوار کی چابی اسے لٹا دیسی اس سلسلے میں نہ تو کوئی مقدمہ درج ہوا ہے اب تک اور نہ ہی کسی نے کمپلینٹ لانچ کی ہے پولیس ٹیشن میں